آئیے حضرات مجلس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں مطلع چند شیر اس کے بعد ہمارے محترم شرعہ اکرام آپ کی پاکیدہ ساماتوں کے حوالے ہوں گے کہتا تھا دشمنوں کا یہ لشکر لبے فراد شیر سامات فرمائے اور اچھا لگے تو دعاوں سے نمازی کہا کہ کہتا تھا دشمنوں کا یہ لشکر لبے فراد ابباس ہے یا حیدر سفدر لبے فراد کہتا تھا دشمنوں کا یہ لشکر لبے فراد ابباس ہے یا حیدر سفدر لبے فراد ابباس جب بہے ہیں علم لے کے نہر پر ابباس جب بہے ہیں علم لے کے نہر پر فوج و یزین کافی ہے تھر تھر لبے فراد فوج و یزین کافی ہے تھر تھر لبے فراد اور اس کے ہے کہ بھاگو ترائی چھوڑ کے بھاگو ترائی چھوڑ کے اب خیریت نہیں جب مولا باس نہر فراد کی جانب بہے ہیں تو دور سے دیکھ کر یزین کا لشکر اپنا اسلحہ چھوڑ کے جو فرار ہوا ہے تو اتنی دور چلا گیا تھا کہ میرا مولا نہر پرات کے پاس پہنچا اور خوش مشک کو دریا میں ڈبایا اور مشک سکینہ بھری اور پھر جب واپس پلتے ہیں تب فوج پلتی ہے ہمارے مولا کو تب اور ایک ساتھ لشکریوں نے مولا کو گھیرا وہ سارا واقعات آپ کے سامنے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے شیر سماعت فرمائے آپ حضرات بھاگو ترائی چھوڑ کے اب خیریت نہیں بھاگو ترائی چھوڑ کے اب خیریت نہیں کہنے لگا کہنے لگا یدید کا لشکر لبے فرار کہنے لگا یدید کا لشکر لبے فرار پہنچا علی کا شیر جب دریا کے انقریب آیا نظر نکل بہادر لبے فرار آیا نظر نکل بہادر لبے فرار موجیں سلام کر کے قدم چومنے لگی دیکھیں کچھ شیر میں پڑھ رہا ہوں بس ماحول بنانے کیلئے پڑھ رہا ہوں میں نظامت کے دوران بہت زیادہ شیر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں رب سے رب جوڑتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں میں صرف آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کچھ شیر کرتا جا رہا ہوں تاکہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بادشارہ ہی تو اعلان کر رہے ہیں بھولا رہے ہیں جب مجلس باداقتہ طور سے شروع ہو جائے گی تب فرشہزہ کی زینت بنیں گے ہم ایسا رہی ہے مجلس شروع ہو چکی ہے میں شیر بس اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو ہمارا مہمان شائر ہمارے اس فرشہزہ پہ آیا ہے ہمارے شہر میں آیا ہمارے محلے میں آیا ہمارے گاؤں میں آیا وہ جب مائک پہ آئے تو اسے ایسا نہ لگے کہ ناظیم اچھا نہیں تھا اس نے ماحول بنا کے نہیں دیا میں ماحول بنا کر اور شائر کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں آپ ہمیں چاہے جیسے سننے کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن ہمارا مہمان جب آپ کے سامنے آئے تو آپ بلکل جیتی جاتے اور حوصلے کے ساتھ اسے سنیے گا سلوات بھیجے گو تین شیرہ اور آپ کو پاکہ آیا نظر نہ کوئی بھی لشکر بہادر لبے فراہ اور موجے سلام کرنے لگیں موجے سلام کر کے قدم چھونے لگیں موجے سلام کر کے قدم چھونے لگیں پہنچا جو ابنِ ساخیے کاؤسر لبے فراہ پہنچا جو ابن ساخیے کاؤ سر لبے فراد چلو کا پانی اس نے حکارت سے پھیک کر چلو کا پانی اس نے حکارت سے پھیک کر چلو کا پانی اس نے حکارت سے پھیک کر چنکایا تشنگی کا مقدر لبے فراد چمکایا تشنگی کا مقدر لبے پراغ اور آخری شیر سماعت فرمائے کہ چمکایا تشنگی کا مقدر لبے پراغ سلوات بھیجے حضرات بطور خاص جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمائیں گے کہ جز با وفا کے کون ہے راہی جہان میں پورے دعوے کے ساتھ یہ شیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں شیر اگر بالکل سچائی کے قریب سے کہا ہو تو آپ سب کی دعائیں دعائیں چاہتا ہوں کہ جز با وفا کے جز ساگر ساکھ سنئے کہ جز با وفا کے کون ہے راہی جہان میں جز با وفا کے کون ہے راہی جہان میں ماری ہو جس میں پیاس کو ٹھوکر لبے پراغ ماری ہو جس میں پیاس میں ٹھوکر لبے پراغ ماری ہو جس میں پیاس کو ٹھوکر لبے پراغ آئیے حضرات آپ لوگ جتنے بھی لوگ تشریف لا چکے ہیں یقینا پوری طرح سے آمادہ ہیں انشاءاللہ میرا عقیدہ ہے کہ جو لوگ ابھی بھی باہر ٹھہل رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی فرش عزا کی زینت بنیں گے محول بلکل آمادہ ہو چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ جناب ساغر بنارسی صاحب کو اب دعوت سخن دے دینا چاہیے میری آواز پہ تو آپ نہیں آئے بہرحال کم سے کم ساغر صاحب اب مجمع کو کھچیں گے ایک بلند تارین سلوہ بھی جاتا ہے ایک پیمبر کو ملا ایک پیمبر کو ملا ہے ایک سکینہ کو ملا ایک پیمبر کو ملا ہے ایک سکینہ کو ملا ہے ابو تالیب جیسی باوفا کی زندگی ہے ابو تالیب کے جیسی باوفا کی زندگی دوسرا تیسرا اور چوتھا بسرا ملا جیسی باوفا مومت پر فینا ہے یہ امامت پر نسار کہ محمد امت پر خدا ہے یہ امامت پر نسار ایک ہی مقصد پہ گزری دو چچا کی زندگی بہت سکون سے آپ نے سنا بھی اور بہت سکون سے میں نے پڑھ پڑھ پھر ایک مطلع پڑھتا ہوں ملازہ فرمائیے دو چار سے اس کے حاضر کرتا ہوں نہ اتنے لاشیں کہیں اس طرح اٹھائے گئے یہ اس طرح بنا رہا ہے گیا نہ خیمے سے کوئی نہ ان کے سائے گئے گیا نہ خیمے سے کوئی نہ ان کے سائے گئے کہ گیا نہ خیمے سے کوئی نہ ان کے سائے گئے چراغ جب شب عاشور کو پجھا گیا نہ خیمے سے کوئی نہ ان کے سائے گئے چراغ جب شب عاشور کو پجھا آئے گئے نکھر کے اور بھی کردار سامنے آیا نکھر کے اور بھی کردار سامنے آیا نکھر کے اور بھی کردار سامنے آیا کہ جتنی بار وفادار آزمائے گئے 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 گیا نہ خیم سے کوئی نہ ان کے سائے گئے چراغ جب شب آشور کو بجھائے گئے جہاں بیٹھے بھائی وہیں سے دعا دے دیجئے گا جہاں پہ لوگوں کو امید تھی خدا ہوگا وہاں پہ دست مبارک علی کے پائے گئے وہاں پہ دست مبارک علی کے پائے گئے جہاں پہ لوگوں کو امید تھی خدا ہوگا وہاں پہ دست مبارک علی کے پائے گئے وہاں پہ دست مبارک علی کے پائے گئے گیا نہ خیمے سے کوئی نہ ان کے سائے گئے چراغ جب شب آشور کو بجھائے گئے علی جہاں تھے وہی ہے سنا رہیں گے وہی کہ علی جہاں تھے وہی ہے سنا رہیں کہ وہی علی کے سامنے نہ جانے کتنے آئے گئے 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 میں نہ سپڑتا ہوں بہت اچھا آپ سمیں کہ مسلمہ ہونے کعبہ بھی غصب کے لیتا وجہ یہی تھی جو مالک علی بنا ہے گئے وجہ یہی تھی جو مالک علی بنا ہے گئے بنا ہے گئے وجہ یہی تھی جو مالک علی بنا ہے گئے وجہ یہی تھی جو مالک علی بنا ہے گئے اور سجا اتوں کی یہ حد ہے کہ کٹ گئے بازو دوسرے جو مالک علی بنا ہے گئے کٹ گئے بازو مگر خورات سے عباس نہ ہٹا مگر خورات سے مگر 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 لو مگر باز مگر حسین جیسی تلاوت نہ کر سکا کوئی کہ حسین جیسی تلاوت نہ کر سکا کوئی بہت زمانے میں کوریاں رٹے رٹائے گئے بہت زمانے میں کوریاں رٹے رٹائے گئے بہت زمانے میں بھائی پیش کرتا ہوں اسی لئے آخری سیر جو مجھے بہت پسند ہے میں نہ سے پڑتا ہوں شاید کوئی بات ہوئی حسین جیسی تلاوت نہ کر سکا سکا کوئی بہت زمانے میں کوریاں رٹے رٹائے گئے شاید کوئی بات ہوئی ملازم فرمائے کہ حسین جان دے تھے مجھ پہ جان پھر دے گا حبیب اس لئے خط بھیج کر بنا بہت زمانے میں کوریاں رٹائے گئے گیا نہ خیمے سے کوئی نہ ان کے سائے گئے بلند تریم سلواز پڑھے میں ایک مطلع اور چند اشار عزر کرتا ہوں میں حیثی میں یہ حقیقت ہے کہ میں پہلی بارا آیا ہوں مگر میں کلام وہی پڑھنا ہوں جو میں نے ابھی تک کہیں نہیں پڑھ رہے ہیں حالانکہ میرے پاس قرآنیں کچھ ایسے ہیں جس پر آپ اور محبت سے مجھے سنیں گے میں مطلع حاضر کرتا ہوں بچ کے ہم لوگ نکل آئے مہگاری سے بلکل پیسٹ کرتا ہوں شاید کوئی بات ہو کہ بچ کے ہم لوگ نکل آئے گنہگاری سے بچ کے ہم لوگ نکل آئے گنہگاری سے فائدہ یہ ہوا سرور کی عزاداری سے جب علم ہاتھ میں آیا تو یہ محسوس ہوا ہم کو غازی میں نوازا ہے علم داری سے ہم کو غازی میں نوازا ہے علم داری سے ایک بلند تری صلوات پڑے ہیں بھائی کی ایک مطلع ایک شیر اور ایک مطلع ایک شیر کی فرمائی سے جو میں پوری کرتا ہوں اس کے بعد ایک کلام مکمل میں آپ کو سناوں گا مطلع اگر پہنچ جائے تو درہا ساتھ ہو جائیے گا اس لیے کہ یہاں پہ جو اس ٹیمنا پڑھنے کا ہوتا ہے وہ آپ ہی کے ذریعے بڑھتا ہے جیسے آپ لوگ ہوئے ہمارا بھی منک ہے میں مطلع پڑھتا ہوں قاتل نے خوب دیکھا غنجر چلا چلا کے قاتل نے خوب دیکھا آپ ان کو لاکھ رہی سکتا ہے کہ قاتل نے خوب دیکھا ہر خنجر چلا چلا کے شبیر نے نہ دیکھا سجدے سے سر اٹھا کے شبیر نے نہ دیکھا سجدے سے سر اٹھا کے شبیر نے نہ دیکھا شبیر نے نہ دیکھا سجدے سے سر اٹھا کے مطلع پڑھتا ہے جیسے آپ لوگ پڑھتا ہے جیسے آپ لوگ پڑھتا ہے مطلع پڑھتا ہے قاتل نے خوب دیکھا خنجر چلا چلا کے شبیر نے نہ دیکھا سجدے سے سر اٹھا کے تو مہمان جب آئے تعظیم اس کی کرنا مولا بتا رہے ہیں غرقوں گلے لگا کے مولا بتا رہے ہیں غرقوں گلے لگا کے مولا بتا رہے ہیں اسغر وہ جنگ کرنا سب کائنات دیکھے دوسرے مصرے پہ دعا چاہتا اسغر وہ جنگ کرنا سب کائنات دیکھے اسغر وہ جنگ کرنا سب کائنات دیکھے اب باس قہ رہے ہیں جھولا 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 کے اب باس قہ رہے ہیں جھولا 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 کے اب باس قہ رہے ہیں جھولا 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 کے اب باس قہ رہے ہیں جھولا 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 کے ایک بلندرین سلوات پڑھیں ایک بالکل سچا مطلب پڑھتا ہوں اور ایک منزل تک آپ کو لے کے آؤں گا دو تین چار شیئر پڑھتا ہوں اس کی ردیب ہے اچھا نہیں لگتا مطلب پڑھتا ہوں سجادو سجادو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا میں بلکل مطلب پیس کر رہا ہوں ملازمہ کہ سجادو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا دیکھئے حضرت ایک بات میں کہوں کہ میرے پاس ایک پلس پائنٹ یہ ہے کہ میرے پاس مائی کے میں اپنی آواز سب تک پہنچا رہا ہوں اور آپ میں مگر اکیلا ہوں آپ لوگ اتنے ہیں تو تھوڑا ایسے بلکل کہ مجلس تو گھر سجادو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے پرسٹوں نے كس لیے چلا جائے تھے پرسٹوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے ، پرسٹوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے ادھر ہے مجلس سرور ادھر اچھا نہیں لگنا ادھر ہے مجلس سرور ادھر اچھا نہیں لگتا دیکھیں میرا موڈ بلکل سنانے کا ہے آپ سنیے میں انشاء اللہ پیس کروں گا شیر جلدی جلدی پورے پورے کلام نہیں بس ہر کلام ایک دو کلام سے تین چار چار شیر بس کہ ادھر ہے مجلس سرور ادھر اچھا نہیں لگتا فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائیں ادھر ہے مجلس سرور ادھر اچھا نہیں لگتا وہ اپنے ننھے ہاتھوں میں علم لیتا نہیں جب تک مجھے اس وقت تک اپنا پسر اچھا نہیں لگتا مجھے اس وقت تک اپنا پسر اچھا نہیں لگتا مجھے اس وقت تک اپنا پسر اچھا نہیں لگتا جنب کے سیس جنبے کربا پلا ہو کر نہیں آتے نبی کو بھی مدینے کا سہر اچھا نہیں لگتا نبی کو بھی مدینے کا سہر اچھا نہیں لگتا فقط یہ پنجپن کے ذکر نے میراج پائی ہے کسی کا ذکر یوں بھی عمر بھر اچھا نہیں لگتا بھائی آپ مجھ سے نظر سے نظر ملائے رہے ہیں کسی کا ذکر یوں بھی عمر بھر اچھا نہیں لگتا کسی کا ذکر یوں بھی عمر بھر اچھا نہیں لگتا کسی کا ذکر یوں بھی عمر بھر اچھا نہیں لگتا کسی کا ذکر یوں بھی عمر بھر اچھا نہیں لگتا میرے دادا کا ممبر ہے اچھا نہیں لگتا میرے دادا کا ممبر ہے اچھا نہیں لگتا کسی کا ذکر یوں بھی عمر بھر اچھا نہیں لگتا پھر ایک منگبت کے تین جار شیر جو علی کی جو علی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے جو علی کی چوکھٹ سے جو علی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے ان سے کوئی بھی رشتہ مصطفی نہیں رکھتے ان سے کوئی بھی رشتہ مصطفی نہیں رکھتے بس دو دیشری سلزلے کے ایک میسیج سے ایک اپنی جگہ نہیں دلگا ان سے کوئی بھی رشتہ مصطفی نہیں رکھتے قوم یہ بتاتی ہے جاگ کر شبے آشور قوم یہ بتاتی ہے قوم یہ بتاتی ہے جاگ کر شبے آشور دل میں ہر کو رکھتے ہیں ہرملا نہیں رکھتے دل میں ہر کو رکھتے ہیں ہرملا نہیں رکھتے دل میں ہر کو رکھتے ہیں ہرملا نہیں رکھتے راہِ شام کو پا میں کہہ رہے تھے یہ آبی بھی شاید کسی لائے خوش ہے راہِ شام کو پا میں کہہ رہے تھے یہ آبی بھی حوصلے وہ کھوتے ہیں جو خدا نہیں رکھتے راہِ شام کو پا میں کہہ رہے تھے یہ آبی بھی حوصلے وہ کھوتے ہیں جو خدا نہیں رکھتے ایک میسیجیں چاہے جیسے سن لیں میں پھر اپنی جگہ لیوں گا پوری منص سے میں بڑھتا ہوں تھوڑی منص سے آپ دعا دیجئے گا پیس کرتا ہوں ملازہ فرمائے یہ ایک میسیج ہے ہر پس وہی سوے آکڑے آج پرچمے آ پاس جو بھی اپنی بہینوں کا سر کھلا نہیں آج پرچمے آ پاس موسیقی